السلام علیکم گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹائمنگ ڈویونز اور لیندھ کے لحاظ سے ہے اردو کے پیپر کی ٹینتھ کلاس کی ویورز نے ریکویسٹ کی تھی کہ اردو کے پیپر پر ٹائمنگ ڈویونز ضرور بنایا ہے ٹینتھ کلاس کے بچوں نے سوڑا ایڈ مارا پیپر جو ہے ویڈن ٹائم کمپلیٹ ہو کوئی قویسٹن جو ہے وہ کتنا ہو تو آج اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے کہ آپ نے مارکس کے ٹائمنگ کیا سیٹ کرنی ہے اور اس کی لیندھ کتنی رکھنی ہے اور تاکہ آپ کا پیپر ویڈن پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو اور ایزی لی آپ اس کو اٹیمٹ کر پائیں آپ کو ٹائمشن ہوں کہ مارا ایک قویسٹن رہا ہے انکمپلیٹ رہ گیا یا ایک قویسٹن کو پروپر ٹائم نہیں ملا تو آج اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی اردو کا پیپر ہے مارکس جو ہے سکسٹی ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے آپ کے پاس ٹو آرز اور ٹین مینٹس ہوتے ہیں یعنی آپ مینٹس میں اس کو ڈیوائٹ کریں تو ون تھرٹی مینٹس ہیں آپ کے پاس تو آپ قویسٹن وائز دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے قویسٹن آپ نے نظم کے زشری اور غزل کی تشریف کا ہے اگر آپ اس کو ٹائمٹ پہلے کر رہے ہیں حصہ اول کو تو اگر آپ اس کے مارکس دیکھیں تو اس کے مارکس جو ہے نظم کے وہ سکس ہیں سکس کیسے ہیں کیونکہ آپ نے تین شیروں کی تشریف کرنی ہے تو ٹو پلس ٹو پلس ٹو کے اکورڈنگ اس کے مارکس ہیں اب ہر شیر کی تشریف کے نمبر ٹو ہے تو اس کی تشریف بھی پھر مارکس اکورڈنگ ہی دن چاہیے تو ٹو مارکس کی جو تشریف ہے وہ فور ٹو فائف لائنز تک ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ایک پیسج میں کر دیں اور اس پیسج کی لائنز فائف لائنز سے یا سکس لائنز سے کروس نہ کریں کیونکہ ہم نے پیپر جو ہے ویڈن ٹائم بھی کم ٹیٹ کرنا ہے باقی پیپرز کو بھی باقی کوسٹنز کو بھی اس کے مارکس کی کارڈنگ ٹائم دینا ہے تو اگر ہم نظم کی تشریف کی طرف آئیں اور غزر کی تشریف کی طرف آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹوائل منٹس رکھنے ہیں یعنی ہر شیر کو فور منٹ دینے اب اس فور منٹ میں کیا ہے کہ آپ کی ہیڈنگ بھی آئے گی جس طرح میں نے پہلے نٹیشن بتائی ہے شیر کا ٹو تری ورڈز بھی آئیں گے اور تشریف کی ہیڈنگ آئیں گے اس کے بعد آپ نے ٹری منٹ میں اس کی تشریف بھی کار دینی ہے اور تشریف جسٹ ایک پیسج کی ہے یعنی فور ٹو فائف نائنز بیسٹ ہے جو مارکس اکورڈنگ ہے اور کوسٹن میں بھی یہی دیمارڈ ہوتی ہے مختصف تشریف کریں اس طرح غزر کی تشریف بھی فور مارکس ہی ہے یعنی ٹو پلس ٹو دو شیر ہے تو آپ آٹھ منٹ یعنی ٹو پلس ٹو منٹ میں ڈوائٹ کر دیں اور ایک پیسج فور میں اس کی تشریف کر دیں اس کے بعد سوال نمبر ترین ہے اکتباز کی تشریف اکتباز کی تشریف جو ہے وہ کیونکہ فائف اور فائف مارکس کے لئے اسے ڈوین ہے اور یہ فائف مارکس جو ہیں وہ سبقہ عنوان اور مصنیف کا نام اور خط کے شیدہ الفاظ کے مہنی اس کے مارکس ہیں اور فائف مارکس کی تشریف ہے آپ یہ نہ دیکھیں ٹین مارکس ہیں اس قویسٹن کے قویسٹن کی جو فائف مارکس ہیں وہ جس تشریف کے لئے ہیں تو تشریف فائف مارکس کے قارنگ کریں اس کو ٹوینٹی منٹ ہے ٹین منٹ میں یا ساہہ فائف سکس منٹ میں آپ اس کی ہیڈنگز کے ساتھ اس کا وہ خط کے شیدہ الفاظ کی مہنی تک اٹیمٹ کرنے اس کے بعد ٹین منٹ جو ہے وہ فائف تشریف کے لئے رکھیں فائف مارکس کی تشریف ہے تو آپ ون اینڈ ہاف پیج پر اکر اس کی تشریف کریں تو بیسٹ ہے مارکس کے قارنگ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹوینٹی منٹ میں سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ ٹو پیج ستا کر لیں لیکن ون اینڈ ہاف پیج جو ہے بیسٹ ہے اس تشریف مارکس کے قارنگ اس کی تشریف اس کے بعد مجھے سوالات کے لئے بات جو وہ الیکویسٹن ہے اس کے ٹین مارکس ہیں تو آپ ٹونٹی منٹ اس کے لئے سپیسیفئے کر لیں اور ٹونٹی منٹ میں آپ اس کے سوالات کی جوابات دیں اس کی ہیڈنگ دیں اس کی نمبریں کی ہیڈنگ دیں اور اس کے بعد میکسیم فور لائنز تک اس کا آنسر کریں جیدہ لینٹی آنسر نہیں دینے آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے نہ ٹو سے کم جانا ہے نہ ٹو سے ٹرو سے کرنا ہے ٹو سے ٹرے لائنز میں اس کے آنسر بیسٹ ہے اور اس کے بعد سبا کا خلاصہ آجاتا ہے سبا کا خلاصہ کیونکہ یہاں دیکھیں فائیو مارکس کا آپ کا خلاصہ ہے تو آپ نے پندرہ منٹ بہت بیسٹ آ اس میں آپ اس کی ہیڈنگ دیں اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگ دیں اس کے بعد اس کا خلاصہ پیسیجز کی فارم میں دیکھیں فائیو فائیو سیکس سیکس پلینٹ کے پیسیجز میں اس کا خلاصہ کر دیں اور وان این ہاف پیجز اس کے لیے بہت ہے اگر آپ اسے زیادہ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں فیفٹین مینٹ میں ایکسیڈ کر سکتے ہیں تو آپ ٹو پیجز تک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد مضبون ویسی سے بہت تلخیص ویسی کر لیتے ہیں کیونکہ ریل قویسٹن جو ہم اسے آنڈ میں کر رکھیں گے آنڈ میں اس کو ٹائم دیں گے تلخیص ویسی کا قویسٹن جو ہے وہ ٹائن مارکس ہے جیسٹ آپ نے اس کی قویسٹن کے آنسر کرنے ہیں تو پروپر ہیڈنز کے بعد آپ اس کے قویسٹن آزر ٹونٹی مینٹس میں جیسے موسیٰ سے سوالات کے جوابات ٹونٹی مینٹس ہیں سنو تلخیص ویسی کے لیے فائف قویسٹن جو ہے آپ ٹونٹی مینٹس میں ایزیلی کور کر سکتے ہیں اور ٹو رو تھری لائنز اس کا ہر قویسٹن کا آنسر دیں بات آجتا ہے مضمون ویسی وہ ہمیشہ آپ اینڈ پہ اٹیمٹ کیا کریں ردو کے پیپر میں کیونکہ ہم نے اس کو تصلیلی کے ساتھ اٹیمٹ کرنا ہے اس کے مارکس جو ہے زیادہ ہوتے ہیں ففٹین مارکس کا ہے تو آپ اسے آرام سے اینڈ پہ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے بعد میرا کوئی قویسٹن نہیں ہے ٹائم کرنے والا میں نے آپ اسے فول ٹائم دینا ہے تو آپ اسے ففٹین مارکس کا قویسٹن ہے اسے تھرٹی فائی مینٹس ہیں آدھا گھنٹہ یا اسے زیادہ ٹائم لازمی دیں اگر آپ ان سب سے اس ٹائم میں بھی آپ اس لنس کے قورنگ بھی آپ جیہے زیادہ ٹائم آپ کے پاس پچھ کیا ہے فورٹی مینٹس یا فورٹی فائی مینٹس یا ایک گھنٹہ تو آپ اسے فل فوکس کریں اس سے پہلے آپ مارجن لازمی دروہ کرنے ہیڈنز کو انڈالائن کرنے مضمون میں سی ٹائم کرنے سے پہلے مضمون میں سی کا قویسٹن ٹائم کرنے اور بس اس کو ریٹیل میں لکھتے جائیں اس میں شیئر آٹ کریں آیت آٹ کریں حدیث دیں ریفرنس دیں جتنا ریفرنس سے اتنا ہی اچھا ہے اور اس کی جو اچھی پروپر لائنٹس وہ اس کے قارنگ فائیب تو سیکس پیجیز اینف ہے گئی ویڈیو پسندہ یہ تو ضرور لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا دیل سارا خیال رکھیں دھانکے سو مچ اللہ حافظ